نسیم جو کچھ آج دن بھر پارلیمنٹ میں ہوتا رہا تو ہمیں یہ تو توقع نہیں تھی کہ اچانک پھر سیز فائر ہو جائے گا اور پھر کیا کس کے کہنے پر کس طرح یہ کمیٹی بھی بن گئی تفاق رائے بھی ہو گیا دو افتے کا وقت لیا تو کچھ ہمیں آگاہ کیجئے نسیم جی سلام علیکم جی سلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب یہ آج جو ہوا ہے دن میں وہ متوقع تھا دیکھئے پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر کی تھی اس کے بعد آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتی تنقید ہوئی کہ یہ لوگ بالکل ایسے لگا لا جواب ہیں اور نکل گئے آج واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے سب نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ سامنے رکھی اور کوئی جو بھی بات کر رہا تھا چاہے خرشید شاہ صاحب چاہے عمران خان صاحب یہ سب کی پوزیشن وہی تھی جو ہم سنتے چلے آئے ہیں عمران خان کچھ ایویڈنس کے ساتھ آئے اور پھر جب دیا خواجہ عاصف صاحب نے اس میں بھی کچھ حیران کن بات نہیں تھی کچھ الفاظ انہوں نے ایک دو ایسے استعمال کی جو یہ لوگ سیاست میں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جیسے آپ نے سنا شوکت خانوں کے کچھ کہا کہ اس میں کچھ پروپرائیٹی کی بات کی فائنانچل کی اور پھر وہ جو ایک شوک یہ عمران خان فنڈ تھا اس کے حوالے سے بات کی تو میرا اپنا ذاتی فعل ہے کہ اس میں کسی بھی چیز پر ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ کچھ انہوں نے حقائق بیان کیے کچھ انہوں نے سیاست کی اور بریلوی صاحب یہ کل سے ہم جو بات کر رہے ہیں لوگوں سے یہاں تو سب نے ہمیں کہا تھا کہ کمیٹی بنے گی اور اپوزیشن کے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم تیو آرز بنائیں گے اور مل کے بنائیں اچھی بات ہے کہ یہ تیہ ہو گیا اور کمیٹی بنے گی لیکن ایک اور جو اہم چیز ہے جو یقیناً آپ نے فالو کی ہوگی کہ عمران خان وہاں سے گئے ہیں جب آج کرنے جلسہ اڈریس کی آزاد کشمیر میں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ پرائمس سب کو ہر جگہ چاہے ہر فورم پہ پارلیمنٹ میں الیکشن کمیشن میں کوٹ میں اور سڑک پہ ہم ان کی پوچھ گچھ کریں گے ہم کے خلاف کھڑے ہوں گے پنامہ پہ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو آج فل بینچ انہوں نے تشکیل دے دیئے بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ سوا سال کے بعد وہ دھرنے کے حوالے سے انہوں نے عمران خان کے دھرنے کے حوالے سے اب اس کی ہرنگ ہوگی تئیس کو ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں بھی پی ٹی آئے کے حوالے سے سندو ہے لائر انہوں نے عمران ان کی پرائیمنٹس ساپ کی جو ہے وہ کینڈیڈیسی کو کیا ہے کوسچن اور ساتھ ان کے دامات کے حوالے سے بھی ان کو دی سیٹ کرنے کے لیے کسی اپلیکیشن دی ہے تو یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے دن کے جب اختتام پر پہنچا ہے تو پاکستان کے تمام جو مختلف ادارے ہیں جن کا تعلق یا سیاست سے ہے اور یا جسٹس سے ہے وہ سب کے سب متحرک ہو گئے ہیں کچھ اپوزیشن نے کی ہے کچھ حکومت نے کیا ہے اور اور پھر بات آ کے پارلیمان میں جاک پارلیمان میں جاکے رکی اور یہ تو خوش آئین بات ہے